بلکم بیک بلٹن کا آخاز ترکی انقرہ سے جہاں ترکی کے مختلف علاقوں میں چھ اشاریہ ساتھ شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا ہے ترک میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زلزلے کے باعث انیس افراد کی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جام حق ہوئے ہیں زلزلے کے نتیجے میں زلزلے کے باعث چھ سو سے زائد افراد زخمی ہیں اور تیس افراد جو ہیں اب تک کہ جو ترک میڈیا بتا رہا ہے وہ لا پتہ ہیں زلزلے کے جھڑکے شام کے مختلف علاقوں میں بھی محسوس کیا گئے ہیں زلزلے کے باعث عبارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے ہزاروں مکان منحدم سینکڑ افراد بے گھر ہو گئے ہیں امدادی کا روایہ اس وقت جاری ہے صدر رجب طیب اردگان کی متاثرہ افراد کی فوری امداد کی ہدایت بھی کی گئی ہے ترکی کے مشرقی علاقوں میں چھ اشاریہ آٹھ شدد کا زلزلہ آیا ہے ترکی کے مشرقی علاقوں میں چھ اشاریہ آٹھ شدد کا زلزلہ آیا ہے جس کے نتیجے میں امار تین لرز اٹھی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے زلزلہ ترکی میں مقامی وقت کے مطابق رات دس وچ کر پچپن منٹ پر آیا زلزلے کا مرکز ترکی کے صوبے ایانکھ سے چالیس کلومیٹر دور تھا ترکی میں چھ اشاریہ آٹھ شدد کے زلزلے سے جا بہاک ہونے والوں کی تعداد انیس ہو گئی ہے چھ سو سے زائد افراد زخمی ہیں جبکہ تیس افراد ابھی تک لا پتا ہیں زلزلے کے باعث کی امارتیں زمین بوس ہو گئی حکام کے مطابق زلزلے کے بعد ساٹھ آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے ہیں متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں چار سو سے زائد امدادی ٹیمیں لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ گئی ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ترکی کے مشرقی علاقے زلزلے سے شدید متاثر ہوئے ہیں ہمسایہ ممالک شام لبنان اور ایران میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ آنکرہ میں ترکی کے مختف علاقوں میں چھ اشاریہ سات شدت کا زلزلہ آیا ہے ترکی میڈیا کے مطابق انیس افراد جا بہاک ہو گئے وزیراعظم مرمان خان کا ترکی میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس وزیراعظم مرمان خان کا ترک عوام سے پاکستانی قوم کی جانب سے اظہار ایک چہتی کیا کیا وزیراعظم مرمان خان کا غمزدہ خاندانوں سے اظہار احمدر دی انہوں نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں ترک قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم شاہ محمود قریشی کا بھی ترکی میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس ترکی زلزلے میں قیمتی جانوں کے زیادہ کا بہت دکھ ہوا وزیراعظم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں قوم ترک بہن بھائیوں کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہے اور اب کچھ بات کھیل کے میدان سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے دربیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ آج ہوگا دونوں ٹیمز دو پہر دو بجے قضافی سٹیڈیم لاہور میں مدے مقابل ہوں گے پاکستان کے لیے سیریز میں واضح برطری کا سو نہری موقع موجود ہے پاکستان کو سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ہے قضافی سٹیڈیم لاہور کے اندر اور باہر تمام تیاریاں مکمل ہیں قضافی سٹیڈیم کے چاروں اطراف علاقوں کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے دربیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ آج ہوگا دونوں ٹیمز دو پہر دو بجے قضافی سٹیڈیم لاہور میں مدے مقابل ہوں گی پاکستان کے لیے سیریز میں واضح برطری کا سنہری موقع پاکستان کو سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل قضافی سٹیڈیم لاہور کے اندر اور باہر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں قضافی سٹیڈیم کے چاروں اطراف علاقوں کی سخت چیکنگ لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ دو بجے کھیلا جائے گا جبکہ کرکٹ شائکین ابھی ڈے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبیت خان سے جی عبیت تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا آجی بلکل پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج دوسرا ٹی ٹونٹی میچ جو ہے لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور جس کے لیے کرکٹ شائکین جو ہے سب سے ہی یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور بڑی امید ظاہر کی جاری ہے کہ دونوں ٹیمیں جو ہے اچھا آج بھی کھیلیں گی اور ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا اور جہاں پر پاکستان کو سپورٹ کیا جارہا وہی پر مہمان ٹیم منگلہ دیش کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر کرکٹ شائکین پہنچنا اچھا کیا کہتے ہیں کون آج کا میچ جیتے گا اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو ظاہر ہے سیریز پاکستان ون کر لیتا ہے کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے جی ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن پاکستان کا پلڈا بھی بھاری ہے لیکن دونوں ٹیمیں اچھی کھیل رہی ہیں اور پاکستان سے ہمیں جیت کی امید ہے جس طرح کل شوہ ملک نے اچھی پرفارمس کی ہے اس طرح آج ہمیں بابا رازم سے بہت اچھی امید ہے اور بنگلہ دیش ٹیم کو ہم پاکستان میں ویلکم کہتے ہیں اور بنگلہ دیش ٹیم بھی بہت اچھا پرفارمس کر رہی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں میچ کا کیا ہوتا ہے لیکن پاکستان کو ہم فل سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک بڑے سکور کی امید کر رہے ہیں بڑے سکور کی امید یہ جاری ہے کیا لگتا ہے کہ آج اگر بنگلہ دیش جیتی ہے تو اگلا میچ بڑا انٹرسٹیڈ ہوگا کیا امید ظاہر کر رہے ہیں آپ کل کی گلتیاں سامنے دورائی جائیں گی بنگلہ دیش کی جانب سے مجھے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش فائٹ وائک کرے گی وہ ٹپ ٹائم دے گی پاکستان ٹیم کو کیونکہ اس کے انتباز بالر بھی بہت اچھے ہیں بیٹ سمین بھی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میچ جیت کر کلین سویپ کرے گی اور اپنی ورڈ نمبر ون ریکنگ بھی بچا لے گی ورڈ نمبر ون ریکنگ بچائے گی کس کو سپورٹ کرنے آئے ہیں کیا کہتے ہیں آپ پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے اور مجھے حفیظ سے امید ہے کہ وہاں بہت اچھی بیٹنگ کریں گے اور بولرز میں محمد حسنین بہت اچھی بولنگ کریں گے بولرز میں محمد حسنین بہت اچھی بولنگ کریں گے اور یہاں پر شائکین جو ہیں اپنے من پسند پلیئرز کو یہاں پر سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو دوسری جانب دس ہزار سے زائد پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری لاہور کے قضاوی سٹیڈیم کے چاروں اطراف میں اس وقت آئے نات ہے اگر میرا کامرامن دکھا سکے تو جو پولیس اہلکار ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض با خوبی سارا انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ رینجرز پیرو ڈالفن فورسز بھی یہاں پر موجود ہیں اور سکیورٹی کو یقینی بھنایا جا رہا ہے دوسری جانب جو کرکٹر شائکین ہے ان کی گہمہ گہمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور امید یہ ہے کہ آج کا جو سٹیڈیم کے اندر میچ ہوگا ایک امدہ میچ ہوگا بہترین میچ ہوگا پوری دنیا سے جو میچ دیکھنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کے لیے ایک قابل تعریف میچ ہوگا چی ٹھیک ہے شکریہ ہے عبید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور پاکستان اور بنگلہ دیش ٹھیک ٹھیک سیریز پہلی فتح شاہینوں کے نام ہوئی اور آج بھی پاکستانی پروید ہے پاکستانی کرکٹر ٹیم پروید ہے پاکستانی جو کرکٹ شائقین ہے وہ پروید ہے کہ آج بھی اچھا کھیل پیچ کریں گا راونڈر شیپ ملکی اندہ اور ناقابل شکست سینس جی کے باعث پاکستانی گزشتہ روز پہلے ٹھیک ٹھیک میچ پہ بنگلہ دیش کو چھائے وکٹوں سے شکست دے دی پاکستان نے سیریز میں ایک صفر کی بھرتری حاصل کر لی ہے لاہور کے کذافی سٹیڈیو میں کھیلے گے میچ میں بنگلہ دیش نے مقررہ بیس اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اکتالیس رنز بنائے بنگلہ دیش کے پہلے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی تمیم اقبال تھے جو انتالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے لیٹن داست بھی بارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان کی جانب سے ہاریس رعوف شاہین شاہ آفریدی اور شاداب خان نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا جبکہ دو کھلاڑی رن آؤٹ ہوئے پاکستان کی جانب سے لنگس کا آغاز کپتان بابر آسم اور نوجوان بیٹس مین احسان علی نے کیا پہلے آؤور کی دوسری ہی گین تر کپتان بابر آسم بغیر کوئی رن بنائے پرمیڈیر لوٹ گئے پاکستان کی دوسری وگٹ 35 کے مجموعی سکور پر گری جبکہ محمد حفیظ 17 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس وقت کا پاکستان کا مجموعی سکور پینتیس رنز تھا پہلا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کلنے والے احسان علی بھی 36 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد شیف بلک نے ذمہ دارانہ کیل پیش کیا افتغار احمد سولہ اور عباد وسیم 6 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تاہم شیف بلک نے اپنی وکٹ سنبھالے رکھی اور ٹیم کو جیت دلا دی شیف بلک اٹھاؤن اور محمد ریزان پانچ شنز بنا کر آؤٹ آؤٹ رہے منگلہ دیش کی جانب سے شفیر اسلام نے دو دو بکٹے حاصل کی پاکستان اور منگلہ دیش کے بیچ سیریز کا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ پچھے چنوری جبکہ تیسرا ٹی ٹونٹی میچ ستائی چنوری کو قضافی اسٹریڈیم میں کھیلا جائے گا وزر اعظم ارمان خان کا مقبوضہ کشمیر کے صورتحال پر عالمی دنیا بارے ٹویٹ دنیا مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں فاشس نظریہ کو تسلیم کر رہی ہے وزر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جمہوریت مخالف اور فاشس نظریہ خطے کے عمد لیے سب سے بڑا خطرہ ہے بھارتی مسلمان اور کشمیری موڈی کی فاشس فالیسیوں کے باعث عذیت میں ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان امران خان جن کے جانب سے ٹریٹ کیا گیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے عالمی دنیا کے ضمیر کو جھنجوڑا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں فاشس نظریہ کو تسلیم کر رہی ہے جمہوریت مخالف اور فاشس نظریہ خطے کے عمد لیے سب سے بڑا خطرہ ہے محبن خصوصی برائے طلاف فردوس عاشق آوان نے چین کے سال نو پر چینی زبان میں ٹویٹ رہا کیا ہے اور رکھا ہے کہ ہمیں جمہوریت چین کے سال نو پر چینی عوام کی مبارک بات ہم پیش کرتے ہیں پاکستان اور چین کے تعلقات پذبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں سی پیک دونوں ممالک اللہ زبان دوستی کا ایک اور روشن مظہر ہے اقتصادی رہ داری کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے چین نے مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک انداز میں پاکستانی موقف کی حمایت کی ہے چین اور پاکستان کی دوستی عوام میں محبت اور بھائی چاری کے عظیم مثال ہے جان لیوہ کرونا وائرس کے شعبے میں چینی شخص کو نشتر ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے ملتان میں چالیس سالہ چینی بھشندے فینکشن کو کرونا وائرس کے شعبے میں نشتر ہسپتال میں داخل کیا گیا جہاں اسے آئی سیولین وارڈ منتقل کر کے خون کے نمونے لیبورٹری میں بجھوا دیا گئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ چینی شخص انڈسٹریل اسٹیٹ میں پروجیکٹ پر کام کرا تھا اور چند روز قبل چائنا کے شہر گوان سے واپس لوٹا تھا کرونا وائرس چین میں مقیم پاکستانی شہریوں کے آداد و شمار جاری کر دیا گیا ہے چین میں اٹھائیس ہزار پاکستانی طلبہ پر جو ہے ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی تاجر چین میں رہائش آٹھ سو پذیر ہے پاکستانی تاجر چین آتے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وہ حال میں پانچ سو کے قریب پاکستانی طلبہ رہائش پذیر ہے کرونا وائرس چین میں مقیم پاکستانی شہریوں کے آداد و شمار جاری کر دیا گیا ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین میں اٹھائیس ہزار پاکستانی طلبہ زیر تعلیم ہیں پاکستانی تاجر چین میں رہائش پذیر ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آٹھ سو پاکستانی تاجر چین آتے جاتے ہیں وہان میں پانچ سو کے قریب پاکستانی طلبہ رہائش پذیر ہیں چین کے شہر وہان میں کرونا وائرس سے مزید پندرہ افراد ہلاک ہو گئے چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد اکتالیس ہو گئی ہے خیبر اجنسی کے مطابق وائرس کئی ممالک تک پھیل گیا ہے چین میں وسیع پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں وہان شہر میں سب سے زیادہ متاثر تیرہ شہروں میں آمد و رفت پر پابندی آئیت کرتی گئے وسیع سوبے ہوئی کے تیرہ شہروں میں بھی آمد و رفت پر پابندی آئیت کرتی گئی کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیلنے لگا ہے امریکہ فرانس جاپان میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے امریکہ میں کرونا وائرس کے کون کیس کی تصدیق کی گئی ہے کرونا وائرس کا نیا کیس فلوریڈا میں سامنے آیا ہے آپ کو بتائیں کہ ہیسٹن اور سیاتل میں ایک ایک کیس کی تصدیق پہلی ہی ہو چکی ہے امریکہ میں کرونا وائرس کے دو کیس کی تصدیق ہو چکی ہے فرانس میں بھی کرونا وائرس کے دو کیس کی تصدیق ہوئی ہے ایک مریض پیرس دوسرا جنوبی مغربی شہر بوڈیکس میں زیر علاج ہے فرانسی سی وزیر صحت کی جانے سے بتایا گیا ہے تھائی لینڈ اور جاپان میں بھی ایک ایک کیس کی تصدیق ہوئی ہے پی ٹی آئی کی فورن فانڈنگ کا معاملہ سپیم کورٹ پہنچ گیا ہے وزیراعظم کی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل سپیم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہائی کورٹ نے انٹراکورٹ اپیل پر چار دسمبر کو خلاف قانون آرڈر پاس کیا مواقف میں کہا گیا کہ قانون کی نظر میں ہے الیکشن کمیشن کوئی کوٹ بورڈر ٹرمینل نہیں بنا سکتا پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس انکوائری کمیٹی کے پاس زیرے التوا ہے اکبر اسبابر کو پی ٹی آئی سے نکالا گیا شوک آس نورٹس جاری کیا ہے درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ میں اکبر اسبابر کی درخواستیں بدلیت پر بکنے ہیں ہائی کورٹ کا چار دسمبر کا فیصلہ خلاف قانون ہے کل عدم قرار دیا جائے یہ درخواست میں استعداد ہے پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کا معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے وزیراعظم کی اس ہم آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر چار دسمبر کو خلاف قانون آرڈر پاس گیا ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ قانون کی نظر میں الیکشن کمیشن کوئی کورٹ یا ٹرابنل نہیں ہے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس انکوائری کمیٹی کے پاس زیرے التوا ہے عبرار حسین سے مزید اپ ڈیٹ جانتے ہیں عبرار بتائیے کہ اس کارروائی سے متعلق آج کے اس کیس کی سماعت سے متعلق کیا کچھ کارروائی ہوئی جی بالکل پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور وزیراعظم اندران خان نے اس ہم آباد ہائی کورٹ کی فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے اور اس اپیل میں یہ موقف اتیار کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے انٹراکورٹ اپیل پر چاہد اس عمر کو خلاف قانون آرر پاس کیا جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیر اباسی بنان عمران خان کیس میں سپریم کورٹ نے قبائد پے کر دیئے تھے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے درخواہات میں کہ قانون کی نظر میں الیکشن کمیشن کوئی کورٹ یا ٹرگنل نہیں اس کے علاوہ درخواہات میں یہ کہا گیا ہے کہ اکبر اسبابر کو پیٹیائی سے نکال آگیا ہے شوکاز نوٹیش چاری کیے گئے الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ میں اکبر اسبابر کی درخواہات سے بنیتی پر مجدی ہیں اس کے علاوہ جو انران خان کی جائے سے سپریم کورٹ میں درخواہات دائر کی گئی ہے اس میں یہ بھی موقف اتیار کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ سے چار دیس مبر سے فریس لاکھ لاکھ قانون ہے کالا دن پر آجیا جائے ہائی کورٹ کے ڈیوزنل بینج الیکشن کمیشن کے ایک کیارات سے تجاوز کو نظر انداز کیا اس کے علاوہ ملان خان کی جائے سے دیئے گئے دلائل کو بھی مستحطیہ جائے اور مہم جہر مردی حکم جاری کیا گیا جبکہ درخواہات میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے سنگل جیچ کا 18 جولائی 2018 کے ستمبر آرڈر کی کانون کی نظر میں صحیح بھی الیکشن کمیشن کے پاس دیرن ملک پنی کے مطلق اکبر ایس بابر کی درخواہات کے سماس کا دائرہ ایٹی آر بھی نہیں اس کے علاوہ یہ کہا جیا کہ اکبر ایس بابر کا کوئی لکس ٹین نہیں ہے الیکشن کمیشن کا 12 جسمبر کا حکم غیر کانونی ہے الیکشن کمیشن آرڈکل 175 کے اقلاب وزید کے متقف ہو رہی ہے اس کے علاوہ درخواہات میں الیکشن کمیشن اور اکبر ایس بابر کو فریق بنایا گیا ہے شکریہ عبران اور جج ویڈیو سکینل کے بات کرتے ہیں جہاں ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہی نے عدالت کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اسلامباد خائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور حکم دامے میں جج ویڈیو کیس پہ ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہی نے عدالت کی درخواست مسترعت کر دی گئی ہے وکیل اللہ جہنگی جدون کی درخواست ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہے یہ حکم نامے میں کہا گیا ہے جہنگی جدون نے ایف آئی اے کے حراسہ کرنے کے خلاف درخواست دائر کی تھی جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اے ڈی ایف آئی اے ایڈیو سکینل کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے یہ تحریری فیصلہ ہے تحریری فیصلہ میں یہ بھی کہا گیا کہ درخواست گزار وکیل جہنگی جدون عدالت کے سامنے پیش شاہ نہیں ہوئے عدالت درخواست ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی ہے وزیراعظم عربان خان اتوار کو لاہور کا دورہ کریں گے وزیراعظم عربان خان مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے وزیراعظم سے وزیراعلا گورنر پنجاب اور کابین ارکان کی ملاقاتیں شیڈیوڈ ہیں وزیراعظم پنجاب کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گے پنجاب کی اتحادی سیاست پر بھی وزیراعظم اہم ملاقاتیں کریں گے وزیراعلا پنجاب وزیراعظم کو صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے نون لی کا مشاورت اجلاس آئندہ ہفتے برمینگم میں ہوگا نواز شریف اور شہباز شریف اجلاس کی زدارت کریں گے نئے بارڈیننس ترمیمی بل سمیت اہم معاملات پر مشاورت ہوگی آپ کو بتائیں کہ مہنگائی پر حکومت کو ایوان میں ٹاف ٹائم دینے کی حکمت عملی تیہ ہوگی خاجہ عاصف راجہ تنویر آیاز صادق اور دیگر رہنماؤں کو برمینگم پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے رانہ صلی اللہ ایسی اللہ میں نام ہونے کے باعث لندن نہیں جا سکیں گے جبکہ مسلم لیق نون کی خیادت نے پارٹی رہنماؤں کو بھی طلب کر لیا ہے پنجاب حکومت کا زینب الٹ بل صوبے میں نافذ کرنے کا فیصلہ وزرالہ پنجاب صدار اسمان بزدار کہتے ہیں بچوں کے تحفظ اور بہتری کے لیے زینب الٹ بل نافذ کر رہے ہیں بچوں سے جنسی جرائم کا سن کر تکلیف پہنچ دی ہے بہترین ماحول کی فراہمی زینب الٹ بل کا نفاظ مشن کی پیش رفت ہے وزرالہ پنجاب صدار اسمان بزدار کہتے ہیں بچوں کے تحفظ اور بہتری کے لیے زینب الٹ بل نافذ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کا زینب الٹ بل کو صوبے میں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بچوں سے جنسی جرائم کا سن کر تکلیف پہنچتی ہے وزرالہ پنجاب صدار اسمان بزدار نے کہا کہ بہترین ماحول کی فراہمی میں زینب الٹ بل کا نفاظ مشن کی پیش رفت ہے آپ کو ہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتانے چاہیں کہ پنجاب حکومت کا زینب الٹ بل صوبے میں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بچوں کے تحفظ اور بہتری کے لیے زینب الٹ بل نافذ کر رہے ہیں بچوں سے جنسی جرائم کا سن کر بہت تکلیف پہنچتی ہے یہاں پر اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کو آٹا بہران سے متعلق ریپورٹ بھیجوا دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ریپورٹ اکیس صفات پر مجتمل ہے سیکیورٹی اداروں نے یہ ریپورٹ تیار کی ہے آٹا بہران کے ذمہ دار بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات کی نشاندہی ہو گئی ہے محکمہ خوراک پر سیاسی دھباؤ انتظامی ناہلی کے باعث آٹا بہران پیدا ہوا دو ماہ پہلے مارکیٹ میں گندم وافر مقدار میں موجود تھی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دسمبر دوہزار انیس میں گندم مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہوئی گزشتہ ماہ لاہور کی فلور میلز کا کوٹا پچاس سے پینتالیس بوری کیا گیا ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ راول پنڈی کی فلور میلز کا کوٹا پچیس سے بڑھا کر تیس کیا گیا جبکہ دسمبر میں گندم ایک ہزار پانچ سو پچاس سے ایک ہزار چھہ سو پچیس اور بعد میں ایک ہزار نو سو پچاس روپے فی من ہو گئی وزیر اعظم ریمران خان کو آٹا بہران سے متعلق ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے ریپورٹ اک کے سفات پر مشتمل ہے سیکیورٹی اداروں نے تیار کی ہے اور آٹا بہران کے ذمہ دار بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے محکمہ خوراک پر سیاسی دباؤ انتظامی ناہلی کے بائیس آٹا بہران پیدا ہوا ریپورٹ میں کہا گیا کہ دو ماہ پہلے مارکٹ میں گندم وافر مقدار میں موجود تھی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دسمبر دوہزار انیس میں گندم مارکٹ سے غائب ہونا شروع ہوئی گزشتہ ماہ لاہور کی فلور میلز کا کوٹا پاچاس سے چالیس بنتالیس بوری کا کیا گیا رابرپنڈی کی فلور میلز کا کوٹا پچیس سے بڑھا کر تیس کیا گیا دسمبر میں گندم پندرہ سو پچاس سے سولہ سو پچیس کے بعد انیس سو پچاس روپے فی من ہو گئی ملک دیگر شہروں کی طرح حیدرباد میں بھی چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے جبکہ زخیرہ اندوزوں میں بھی سرگرم ہو گئے ہیں جس کے باعث غریب متوسط طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عاشق حسین تفصیل کے ساتھ ملک کے دیگر شہروں کی طرح حیدرباد میں بھی چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے جبکہ زخیرہ اندوز بھی سرگرم ہیں جس کے باعث غریب متوسط طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی روپے کلو چینی بزار میں بکری ایک کلو کے حساب سے اسی روپے کلو کے حساب سے جو ریٹ ستر اٹھ سٹھ روپے کلو تھا آج وہ اسی روپے ہو گیا ہے آٹھا آٹھا ساٹھ روپے کلو دوسری جانب دکانداروں کی بھی نیرالی منطق ہے ان کا کہنا ہے کہ روان سال گنے کی فصل کم ہونے کے باعث چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ چینی کی بڑھتے ہوئی قیمتوں کا نوٹس لیا جائے کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حدر آباد پاکستان ایک محفوظ اور پرام ملک ہے برطانوی حکومت نے پاکستان کے لیے سفری ایڈوائزری تبدیل کر دی ہے پاکستان میں آمن و آمان کی صورتحال تسلی بخش ہے یہ کہا گیا ہے برطانوی ہائی کمیشن کے جانب سے برطانیہ نے پاکستان کے اپنے شہریوں کے لیے محفوظ ملک قرار دیا ہے پاکستان کو آمن و آمان کی بہتری کے بعد جون 2019 میں برٹیش شیئر ویس بحال کی گئی اکتوبر 2019 میں برطانوی شاہی جوڑے نے پاکستان کا دورہ کیا ہائی کمیشن کی جانب سے سفری ایڈوائزری تبدیل کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو کراکروم ہائیوے پر سفر کر کے بابو سر پاس کا راستہ استعمال کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا کہ اس کے علاوہ چترال اور کلاش وادی جانے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے تاہم کوئیٹا سمیت گروچستان کے شہروں میں سفر سے گریز کرنے کے ہدایت کی گئی ہے برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ تمام تبدیلیاں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کی گئی ہیں دوہزار پندرہ کے بعد پہلی بار ٹریول ایڈوائزری میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے وزیر اعظم کا پاکستان کے لیے برطانوی ٹریول ایڈوائزری کا خیر مکتم برطانوی ٹریول ایڈوائزری سے سیاحت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا وزیر اعظم نربان خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بھی کمی آئے گی سیاحت کے فروغ سے نوجوانوں کے لیے روزکار کے مواقع پیدا ہوں گے برطانوی ٹریول ایڈوائزری سے دو معاشی مسائل کے حل میں مدد ملے گی وزیر اعظم کا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ برطانوی ایڈوائزری سے سیاحت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئے گی جبکہ سیاحت کے فروغ سے نوجوانوں کے لیے روزکار کے مواقع پیدا ہوں گے ادھر آرمی شیف کا نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن ہریپور کا دورہ آرمی شیف نے سٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرونک وارفیر لیبارٹری کا افتادہ کیا ہے آرمی شیف نے گراؤنڈ ڈراؤ سرویلنس ریڈار ٹیسٹنگ لیبارٹریز کا افتادہ کیا ہے اس پی آر کے مطابق آرمی شیف کو این آر ٹی سی میں تیار عالمی معیار کے آلات سے متعلق آگاہ کیا گیا آرمی شیف نے این آر ٹی سی کی تین سالہ کارکردگی کی تعریف کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ این آر ٹی سی میں آلہ قسم کے گراؤنڈ جہا سرویلنس ریڈار تیار کیے چاہتے ہیں اب کچھ بات موسم کی ملکے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور کچھ رہے گا اس آمباد اور آولپنڈی میں متنہ آبر علود رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختنخواہ گل گل بلتستان اور کشمیر میں متنہ آبر علود رہنے کا امکان ہے بلوچستان کے اکثر علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا کشمیر میں بھی ہلکی بارش اور پہاڑوں پر فرخ بارک کا امکان اور اپنظر عالمی منظر نامے پر ہاؤس منیجرز کے اختیارات کے غلط استعبار اور تحقیقات پر رکاورت کے ثبوت پیش موغزے کے دورے آرٹیکل پر ڈیموکریٹک مینجر والزیمنگ کے دلائل ٹرمپ ایگزیکٹیف کو دستاویزات کے لیے اکتر درخواستوں کا جواب دینے سے روکا ان درخواستوں میں پانچ سمن بھی شامل تھے جبکہ دستاویزات ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب کے لیے یکرین دباؤ ڈالنے سے متعلق تھی اب تک لیتا ہی ایک بریک جس کے بعد دیوز ایڈلائنس لیکھ تو رہیے روز نیوز موسیقی